پر پکڑے گی ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے وزیراعظم کا اعلان ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی پر مشتمل ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی راستہ اپنائیں گے بھارت کو پیغام دے دیا پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوسرے روز بھی جاری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر می فوجداری عدالت سے روجو کرنے کا اعلان آزاد کشمیر اسمبلی میں بھارت کے خلاف مضمتی قراردات پیش اعلان جنگ ہے نئی دیلی سے سفیر واپس بلائے جائے رشید ترابی کا مطالبہ پاکستان سے شمدہ محایدے سے نکل جانے کی اپیر حق خود ارادیت کی حمایت کا آدھا ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں خطاف کہا پاکستان نے کبھی مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر یا پینٹس اے کو تسلیم نہیں کیا موڈی کا منصوبہ ہندو پوم پرستی ہے وہ ریمیک انڈیا چاہتے ہیں برطانیہ کے بڑے اخبار دیگاجین نے موڈی کے ارادے کھول دیئے مقبوضہ کشمیر پر شاہد آفریدی اور گوتم گھمبیر آمنے سامنے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خربل پختون خواہ میں پولیو وائرس کے وار بنیو ڈیویجن میں مزید چار کیسز سامنے آ گئے ڈیویجن میں متاثرہ بچوں کی تعداد تیس تک جا پہنچی چار سدہ میں پہلا کیس سامنے آ گیا تحصیل تنگیب شبیر آباد کی بچی میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے راولپنڈی اسلامباد میں وقفے وقفے سے موسلہ دار بارش مورگا روڈ پر نالے کے ساتھ امارت منہ دم چار افراد ڈوب کر جاں بھاک نالا لئی میں تغیانی ہائی لرڈ جاری پنجاب بھر میں مونسون کا اسپیل جاری حافظ آباد چنیوٹ منڈی بہودین اور دیگر علاقوں میں برسات نشے بھی علاقے زیر آب آ گئے دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے سطح بلند دریائے سندھ گڑو بیراج پر بھی سیلابی صورتحال پشتوں اور بندوں کی دیکرانی سخت گردی گئی سندھ میں عید پر جل تھل ایک ہوگا محکمہ موسمیات نے 9 سے 12 اگستک موسلہ دار بارش کی پیش کوئی کر دی کراچی، تھرپارکر، ہیدراباد، میر تھرخاس، تھٹرہ اور نواب شاہ میں مونسون کا توسرا اسپیل برسے گا بڑی عید کے ساتھ یوم احزادی کی بھی خوشیاں چلی آئیں ملک بھر میں سبز لالی پرچم کے رنگ بکھر گئے گلی بہلے سجنے لگے